بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریڈ ون ایک بار پھر میں آپ کو یونٹ فائی میں خوش حمدید کہتی ہوں میں آپ کی ٹیچر مرسیس سائیمن نصیر آپ سے مخاطب ہوں بیٹا جی آج ہم اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کرتے ہیں دوسری نشیس کا دوسری نشیس میں ہم صفحہ نمبر نائٹی تھری کریں گے اور جملے بنائیں گے جملے صفحہ نمبر نائٹی تھری آپ نے بک کا کام ہے یا آپ نے بک میں کرنا ہے یہ نائٹی تھری والا کام کاپی میں نہیں کرنا اور جو جملے ہیں جملے آپ نے اپنی نوٹ بک میں یا کاپی میں بنانے ہیں سمجھ آرہی ہے میری بات سب سے پہلے اوپر آپ اپنی بک میں پیج بنائیں cw لکھیں اور ڈیٹ لکھیں سفحہ نمبر نائٹی تھری پر ٹھیک ہے پر لکھا ہوئے لکھئے اور رنگ بھرئے درست جو آپ کے دائرے میں رنگ بھرئے اور خالی جگہ میں لکھئے دو کام کرنے آپ نے تین اوپشن دی ہوئی ہیں جو صحیح اوپشن ہے آپ نے اس میں رنگ بھرنا ہے اور ساتھ جو آپ کو خالی جگہ دی ہوئی ہے وہاں وہ جو صحیح اوپشن ہے اس کو آپ نے یہاں لکھنا بھی ہے نمبر ون دیکھیں گڑیا کے کپڑے ڈیش ہیں آپ کو یاد ہوگا پیلے تھے سامنے پیچ پر لکھا بھی ہوئے آپ سامنے والے پیچ پر دیکھ سکتے ہو نیلے تھے یا ہرے تھے ٹھیک ہے کیسے تھے آپ کو یاد ہے نیلے یہاں آپ نے نیلے لکھنا ہے گڑیا کی آنکھیں ڈیش ہیں ہری ہیں پیلی ہیں یا نیلی ہیں آپ سامنے پیچ پر دیکھ سکتے ہو گڑیا کی کیسے آنکھیں تھی ہری شاباش سوالوں کے جواب لکھیں یہ آپ نے ایک لفظ میں جواب دینا ہے پورا آنسر لکھنا نہیں ہے اور یہ بھی کام آپ نے اسی پیچ پر یہاں آپ ایک لائن ڈرا کریں اور اس کی اوپر لکھنے یہ آپ کے ایک طرح کا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ تفہیم ہے آپ سامنے سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہو کہ آپ کو جو پویم یا نظم آپ نے پڑھئی ہے وہ آپ کو سمجھ آئیے نمبر ایک کی ہے آپ کو یاد ہے گڑیا کس کی تھی زارہ کی آپ نے صرف لکھنے زارہ کی اس گڑیا کے بال کیسے ہیں بال کیسے تھے آگے لائن ڈرا کر اس کو پر لکھیں کافہ لکھا لام بڑھیجے لے کالے اگر آپ کو املا میں مشکل آتی ہے تو آپ سامنے پہ سفہ نمبر نائٹی ٹو سے دیکھ بھی سکتے ہو نمبر تین کوسٹن ہے اس گڑیا کی چال کیسی ہے صرف لکھنے پیاری ٹھیک ہے یہ گڑیا شوک سے کیا کھاتی ہے آپ نے پڑا تھا دال یہاں لائن ڈرا کریں لمبی سی اور اس کو دالہ لکھیں ٹھیک ہے کوسٹن جہاں سے ختم ہوتے وہیں یہ آنسر آپ نے آگے لکھنے کیونکہ ایک لفظ کا آنسر ہے زیادہ لمبا نہیں ہے لکھئے اس نظم سے ہم آواز الفاظ کی فیرس بنائیے آپ نے نظم جو گڑیا ہے اسی سے آپ نے لفظ اٹھانے ہیں بال ہم آواز الفاظ کون ہوتے ہیں جن کی آخری آخری ساؤنڈ ایک جیسی ہو سیم ہو ٹھیک ہے اپنے بال کا کیا بنائیں گے چال چلیف چال لام چال پھر لام علیف لال لام لال ٹھیک ہے یہاں لکھیں گے گاف علیف گال لام گال یہ بک سے آپ نے نظم سے ہی اٹھانے یہاں لکھیں گے دال علیف دال لام دال سمجھ آرہی ہے بیٹا نیکس بیٹا نیکس جو یہ کام ہے جملے بنانے کا یہ آپ اپنی نوٹ بک میں کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے نوٹ بک میں اوپر پیج بنائیں گے جماعت کا کام لکھیں گے رائٹ سائٹ پہ آپ ڈیٹ لکھو گے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ آج کا دن لکھو گے آپ نے یہاں الفاظ لکھنی ہے اور یہاں جملے لکھنے اوپر سرگرمی میں جملے بنائیں لکھنے جملے آپ نے کس کے بنانی ہے گڑیا کے بال نیلے دال اور شوق ان کے اپنے جملے بنانے آج کیلئے اتنی ہی کافی ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تمام اسی طرح پرشانیوں سے دور رکھیں آمین